اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب کی فیملی کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے جتری بھی جائزہ آ جاتا ان کو پوری فرمائے آمین سمامین تو چلیں جی آج کی ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو ہے ٹویشن سے پڑھ کر گھر کی طرف آ رہی ہے اور میں جی ابھی کچن میں تھی تھوڑی دیر پہلے جی میں بنا رہی ہوں جلدی الڈی سے سالن تو سالن بنانے کے بعد پھر ہم نے جانا ہے جی چیز ویلیو مال جانا ہے وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پر ہم نے جا کر جی اپنے عید کی شاپنگ کرنی ہے تو ویسے تو ہمیشہ سے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ہی عید کی شاپنگ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ ہمارا ارادہ تھا کہ رمضان سے پہلے شاپنگ کر لی جائیں کیونکہ پھر رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں گرمی بھی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس دفعہ ہمارا پورا پکا ارادہ تھا کہ اس دفعہ ہم نے رمضان سے پہلے ہی اپنی شاپنگ جو ہے وہ پوری کمپلیٹ کر لینی ہے تو بس جی اب یہ میں جلدی الڈی سالن بنا رہی ہوں تو آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں جی شملا میرچ گاجر آلو اور انڈے کا سالن اس کے بعد جی پھر ہم نے مال جانا ہے تو سالن کو میں جلدی سے ریڈی کر لیتی ہوں اور تھوڑے بہت جو کام ہے وہ گھر کے میں جلدی سے سمیٹ لیتی ہوں کیونکہ پھر میرے ہسمنڈ نے آفیس سے آنا ہے چھٹی لے کر انہوں نے کہا میں آفیس سے چھٹی لے کر آوں گا تم نے ریڈی ہو کے بیٹنا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے تو میں یہاں پھر جلدی سے جی یہ ہانڈی جو ہے اس کو جلدی جلدی کمپلیٹ کرتی ہوں اس کو بناتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری ہانڈی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے یہ کسی دن آپ لوگ کو میں اس کی ریسپی جو ہے وہ لازمی آپ لوگ کو میں دوں گے انشاءاللہ تو چھنے جی سالن کو میں نے بول میں ڈال کے رکھ دی ہے تاکہ تھنڈا ہو جائیں اور جانے سے پہلے اس کو میں فریچ میں رکھ کر جاؤں جی تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چیز ویلیو مال اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی پھر اندر کی طرف اور اندر جا کر اگر میں جتنی ویڈیو بنا سکوں گی یا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو چلیں جی چلتے ہیں اندر کی طرف تو جیسے ہی میں اندر پہنچی تو سب سے پہلے جو میری نظر پڑی ان خوبصورت مقز کے اوپر پڑی ماشاءاللہ سے یہاں پر جو چائے والے مقز ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پر ان کی ورائیٹی ہیں اور پرائزز بھی مناسب ہیں ایک مقز جو ہے وہ ہے ٹو ٹینٹی فائیف روپیز تھا ماشاءاللہ سے بہت زبردست یہاں پر مقز تھے ویسے آج میں نے یہاں سے کوئی کروکری وغیرہ کچھ بھی نہیں لینا صرف میں نے جسٹ یہاں سے جی کپڑے بائے کرنے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ہم لیڈیز کو اگر کروکری نظر آ جائے تو پھر مجال ہے جو ہم یہاں سے گزر جائیں جب تک کچھ نہ کچھ دیکھنا لیں تب تک مزہ ہی نہیں آتا تو یہ مجھے کروکری نظر آ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں یہاں سے میں دیکھ لیتی ہوں چیزیں تو آئے میں اتری دور سے تو پھر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے تو بس اسی طرح سے جی تھوڑی بہت میں نے یہاں سے کروکری دیکھی اس کے بعد جی پھر ہم لوگ کپڑوں والا جو سیکشن ہے وہاں پر ہم لوگ چلے گئے تھے موسیقی اور یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی اب کپڑوں والی سیکشن میں تو یہاں سے جی میں اپنے اور اپنی بیٹی کے کپڑے لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ اور میں نے کیا لینے موسیقی 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 کھانا کھایا اور اب جی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کرتی ہوں چلے جی شاپر جو ہے اس کو اوپن کرتے ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کیا ہے جی تو شاپر ہم نے کھول لیا ہے اور یہ میں نے لیا جی ہیئر سٹریٹنر ریمنٹن کمپنی کا یہ ہیئر سٹریٹنر ہے اور سنا تو یہی ہے کہ بہت زبردست ہے اس کا ریزرٹ تو ابھی یہ میں آپ کو کھول کر نہیں دکھانے والی ابھی میں اس کو یوز کروں گی یوز کرنے کے بعد جو اس کا ریزرٹ ہے اس کی ایک الگ سے میں ویڈیو بنا کے اس کا رویو آپ لوگ کو میں دوں گے انشاءاللہ تو تھوڑا بھوگ یہ کوسلی ہے لیکن سنا بہت ہے کہ اس کا ریزرٹ بہت اچھا اور ایسے بھی ریمنٹن کمپنی جو ہے بیسٹ کمپنی سمجھے جاتی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد میں اس کو پہلے یوز کروں گی اور اس کا کمپلیٹ رویو جو ہے وہ میں پھر ایک الگ سے ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو میں دوں گے چلے جی نیکٹ شاپر کو اوپن کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں تو یہ ہے جی خیرت کے ڈریسز اید کے ڈریسز ہیں اور یہ ہے جی اس کا پہلا ڈریس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ اس طرح سے اس کی لکھ ہے اور ماشاءاللہ سے بہت پیارا ڈریس ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ لکھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس پرک کی اوپر جی اس طریقے سے کڑھائی ہوئی پڑی اور بیک سائیڈ اس طریقے سے سمپل ہے اور یہ ہے جی اس کے ساتھ کا شرارہ شرارہ کہتے ہیں اس کو یا پلازو کہتے ہیں آئی تین میرا خیال ہے پلازو ہے تو یہ ہے جی پلازو اور اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ لیے میں نے سکسٹین ہنڈرڈ روپیز کا اور یہ بھی میری بیٹی کا سوٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت زیادہ پیار ہے پرپل کلر کا ہے اور چنی سٹائل کا یہ سوٹ ہے تو کچھ اس طرح سے اس کی فل لک ہے اور گلے پہ یہ دیکھیں جی فرل بنی ہوئی ہے ٹیشو والا جو فیبرک ہوتا ہے اس کی اس طرح سے اور یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز پہ دیکھیں اس طریقے سے ایمڑیڈری ہوئی ہوئی ہے آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہے اور اب میں آپ کو اس کا دامن دکھا دیتی ہوں دامن پہ دیکھیں اس طریقے سے وائٹ سلور لیس لگی ہوئی اور اس کے نیچے جی ٹیشو والے کپڑے کی اس طریقے سے فرل لگی ہوئی ہے اس طرح سے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ پیارہ سوٹ ہے اس کا اور ساتھ اس کے جی یہ شرارہ ہے شرارہ کہلیں گرارہ کہلیں کیا ہے تو مجھے تو شرارہ لگ رہا ہے یہ اور اس کے ساتھ جی شرارہ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ماشاءاللہ سے یہ سوٹ بھی مجھے اس کا بہت پیارہ لگ ہے فیبرک بہت اچھا ہے اس کا لون ہے اچھی والی لون ہے اور ابھی میں آپ کو اس کی پرائز بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پرائز کیوں نہیں بتاتے تو یہ میں نے بائی کی ہے جی 1500 کا سوٹ اور ساتھ جس کے دوبٹا بھی ہے دوبٹا میں بھول گئی تھی میری بیٹی نے کا میرا دوبٹا بھی دکھا ہے یہ ہے جس کے ساتھ کا نیٹ کا دوبٹا چلیں جی اب میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے جی میرا لون کا سوٹ ہے یہ ہے ایکسکلیوزیو ایمان انوائیڈڈ بائی رگالیا والوں کا یہ ڈریس ہے اور یہ دیکھیں جی کچھ لکٹ جو ہے اس طرح سے ہمیں آپ کو دکھا رہی ہے اس ڈریس کی تو چلیں جی باکس کو اپن کرتے ہیں ان کی جو پیکنگ ہوتی ہیں ان کا باکس بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تو یہ میں جی باکس کو اپن کرنے لگی ہوں تو یہ ہے جی اس کی شرٹ اور یہ ہے ٹراؤزر اور دوبٹا تو سب سے پہلے میں آپ کو شرٹ کھول کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے اس کی شرٹ کی لکھ ہے فل فرنٹ جو ہے اس کا ایم برائیڈڈ ہے یہ دیکھیں جی یہ نیک لائن ہے اس طرح سے اور یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ یہ ہے اس کا ٹراؤزر اور اب میں اس کا دکھاتی ہوں جی بہت بھی خوبصورت دوبٹا کھول کر دکھاتی ہوں اور یہ ہے جی لون پہ دوبٹا ہے اس کی دونوں سائٹس پہ جی کٹ ورک ایم برائیڈڈ ہوئی بھی ہے اس طرح سے میں آپ کو پلوز کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی کٹ ورک ہے ایم برائیڈ ہے دونوں سائٹس اس کی جو ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت دریس ہے یہ دریس کی پرائز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ لوگ نے دیکھ ہی لی ہوگی 3200 روپیز کا دریس ہے چلے جی نیکس سوٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو آرٹیکل ہے لائم لائٹ کا ہے ٹو پیس کی دریس ہے دوبٹا اور شرٹ یہ ہے جی فرنٹ حصہ جو میں آپ کو شرٹ کا دکھا رہی ہوں کچھ اس طرح سے ہے ابھی تھوڑا بہت لائٹ کا یہاں پر تھوڑا ایشو ہے اس لئے آپ کو پرنٹ جو ہے اتنا واضح نظر نہیں آ رہا ہوں گا یہ نیچے بورڈر ہے اس طرح سے اور اب میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں شرٹ کی بیک سائیڈ ہے ابھی میں آپ کو اس کی مارڈل پکچر دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے سے تب بھی الگ سے ویڈیو بنا کر میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے لیا ہے 2,800 روپیز میں 2 پیس ابھی اس کا میں نے ٹراؤزر لینا ہے بلیک اس کا ٹراؤزر ہے تو اب میں آپ کو اس کا دوبٹہ دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ سے جی اس کا نیٹ کا دوبٹہ ہے اور نیٹ بھی بہت اچھی والی ہے وہ سخت والی جو چوبنے والی نہیں ہوتی وہ نہیں ہے بلکل صاف والی اس کی نیٹ ہے اور یہ دیکھیں جی اوپر اس طریقے سے یہ فلاورز بغیرہ پرنٹ ہوا ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس دوبٹے کی لوگ کے دوبٹہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہیں پنک کلر کا یہ سوٹ ہے پنک اینڈ بلیک تو بس جی میں نے کہا جلدیلدی میں اپنی شاپنگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ پھر یہ میں نے سٹچنگ کے لیے دینے اور پھر رمضان بھی سٹارٹ ہونے والے اور پھر سب نے بیزی ہو جانا ہے تو ابھی سے میں نے کہا جا کے میں کپڑے جو ہے ٹیلر کو دے آؤ تو یہ تھی جی ہماری تھوڑی بہت شاپنگ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کمنٹس باکس میں کہ آپ کو شاپنگ جو ہے کپڑے کیسے لگے ہیں میری بیٹی کی کیسے لگے ہیں میرے کیسے لگے ہیں کمنٹس کر کے آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹنیں سبسکرائب کو سے پیس کر دیجے گا تو جی نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھیر آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ